ساحل پہ سفینے کی دعا کون کرے گا گرمی میں پسینے کی دعا کون کرے گا ماں باپ سے جینے کی دعا لیتے ہیں سب لوگ ماں باپ کے جینے کی دعا کون کرے گا حضرت حافظ و قاری شمیم حمد صاحب قبلہ نے چند منٹوں میں جو ماں باپ کی محبت کو اچھال کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یقینا نیک شیر میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ نہ غریبی چاہیے نہ ہی امیری چاہیے گیسوے واللائل کی مجھ کو عصیری چاہیے چند منٹوں کی اسے تقریر ہی بس مت کہو اس کو فیلانے کی خاطر لائبریری چاہیے کیا بات ہے ماشاءاللہ پھر لائبریری چاہیے ماں سے محبت کیا ہے ماں میرے لئے کیا ہے یقینا چند منٹوں میں حضرت علامہ شمیم حمد صاحب قبلہ نے آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیا ماشاءاللہ میں ہر دعا کرتا ہوں رب قدیر حضرت کے پاکیزہ گفتگو پہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق آپ اعلان سماعت کر لیا ہے حضرت علامہ محب الحق صاحب قبلہ جن کی محنتوں مشکتوں محبتوں کو میں دیکھ رہا ہوں یقینا اس وقت ان کی محنتوں کو سونے کے قلم سے لکھا جائے تو کم ہے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایسی محبت دیکھنے کو ملتی ہے علماء اہل سنت سے ان کی محبت پر سامین اہل سنت سے محبت پر میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرت کھانا کھا کر کے یہاں آ چکے ہیں جو لوگ اب تک کھانا نہیں کھائے ہیں آپ کو اجازت ہے جا سکتے ہیں آپ لیکن یاد رہے ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں گے کہ گوشت ہی اچھا لگانا مچھلی ہی اچھی لگی کیا بات ہے گوشت ہی اچھا لگانا مچھلی ہی اچھی لگی جس میں تھا اخلاق وہ سبزی بڑی اچھی لگی جو ہے دنیا دار وہ دنیا کی کرسی پر مرے مجھ کو گوہر آیت الکرسی بڑی اچھی لگی مجھ کو گوہر آیت الکرسی بڑی اچھی لگی یقیناً آپ لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں کچھ اور اچھے لگنے لگیں گے آپ معلوم ہے کب 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 جب دیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں دست بستہ آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ میرے بڑے ہیں آپ لوگ مخلص ہیں علماء سے محبت کرنے والے ہیں حضرت علامہ محب الحق صاحب کی بلاہ سے پیار کرنے والے ہیں اس وقت آپ کی محبت کی ضرورت ہے وسیم اقتر مزہری کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ دو دو قدم آگے بڑھ جائیے آگے جگہ خالی ہے پر ہو جائے تاکہ آج وہ ولیہ کی سرزمین سے وسیم اقتر مزہری یہ کہہ کر چلا جائے کہ آج کی شب یہ جو گلشہ نے مدینہ کونفرینس کا انعقاد کیا گیا ہے اس کو دیکھ کر کے سامعین یہ کہیں گے علماء یہ کہیں گے کہ اب دلِ ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے اس چون کو ہر گھری آباد رکھا جائے گا آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا لیکن کب جب آپ کی محبت ساتھ رہو گی الحمدللہ یہ بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں بزرگ ہیں اس وقت ذمہ دار آپ ہیں ذمہ داری کو ذمہ داری کو ادا کیجئے پلیز گزارش ہے آپ سے میں ریکیسٹ کر رہا ہوں آگے کرسیاں کھالی ہیں اسے پر کر دیجئے تاکہ آپ جن علماء کو شورہ کو مدود کیے ہیں وہ آپ کے بیچھ آئے تو احساس کم طریقہ شکار یقینا یہ گوبال گنگ ہے جہاں کی مٹی سے سونا نکلا کرتا ہے جہاں کی مٹی سے علم و عدب کی خوشبوئے نکلا کرتی ہے یقینا آپ اپنی شناک کو قائم رکھے پہچان کو قائم رکھے اب آپ مکمل طریقے سے بیٹھ گئے ہیں تو میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں حضرت اللہ محب الحق صاحب قبلہ کا میں استقبال کرنے جا رہا ہوں ان کی محبتوں کو سلام محنتوں کو سلام میں ان کے لئے نعرہ لگاتا ہوں آپ جواب دے دیجئے گا نعرہ تبیر اور اور محبتوں کے ساتھ یقینا جن کی محبتوں پہ قربان ہو کر کے علماء اہل سنت جی جی حق ہے ماشاءاللہ حق ادا کر دیجئے نعرہ تبیر اللہ اکبر نعرہ یا رسول اللہ میں سنکے آنا حضرت علماء اہل سنت جندہ بات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ سلامت رکھیں اب آپ کیا شائری سننا پسند کریں گے جی جی ہپرا کے سرزمین سے چل کر آپ کی محبت میں آپ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے عشق رسول کا خوبصورت گلدستہ سجانے کے لیے جو آپ کے دیار تک تشریف لائے ہیں وہ خوبصورت سنہ خان مصطفیہ وہ خوبصورت شائر جن کی آواز کو سننے کے بعد جو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئل نے گلے میں گھوصلہ بنا جی جی وہاں کیا بات ہے شائر اہل سنت محترم قاری صمی اللہ صاحب کی بلا چھپ روی وہ تشریف لائے ہیں میں ان کا استقبال کچھ شیر پڑھ کر کرنے جا رہا ہوں نعرہ لگا دیا ہوں بس آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا ایک مرتبہ پیشگی کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ غلام حضرت شبیر ہے ہلکے میں مکنے مکنے کیا بات ہے حق ہے یہ دیکھئے روشن کے زالی صاحب اللہ انٹرنیشنل شائر کے طرح یہ غلام حضرت شبیر ہے ہلکے میں مکنے وہ باطل کے لئے شمشیر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ وہ باطل کے لئے شمشیر ہے ہلکے میں مکنے گیا ہے فاتحہ پہنے کسی انبھے کو سمجھا کہاں وہ عورت زیباندگیر ہے ہلکے کیا بات ہے ماشاء اللہ ہلکے میں مکنے اسی سے 313 نے باطل کو ہی آیا تھا یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے ہلکے میں مکنے وہاں کیا بات ہے ماشاء اللہ بہت کو ماشاء اللہ خدا پاک نے گسلے کعبہ کاشرب بکشا میرا اختر رزاقہ پیر ہے وہاں کیا بات ہے ماشاء اللہ بہت کو میرا اختر رزاقہ پیر ہے میرا اختر رزاقہ پیر ہے ہلکے میں مکنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا اختر رزاقہ پیر ہے کیا بات ہے بہت خیر حضرت قاری سمیع اللہ زاب قبلہ لیکن ہماری جماعت کے کچھ لوگ ہیں جو راستے میں کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہیں جی جی میں آپ کے لیے ممبر رسول پر اپنے پلکوں کو بچھایا ہوں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا ویلکم ہے سواگت ہے آپ ممبر رسول پر تشریف لے آئے یقینا آپ زمداری کیا بات چکاہت ہے